سب سے پہلی غلطت یہ ہے کہ جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجد نبی یا قبر نبی کی زیارت ضروری ہے یہ اس کا متعلق ہے اس کے ساتھ اچھ ہے حالانکہ حج اور عمرہ سے مدینی کی زیارت کا مجد نبی کی زیارت کا قبر نبی کی زیارت کا کوئی تعلق نہیں لیکن بس اصل ہوتے تھے مدینہ اور عمرہ کرنے جاتے تھے مکہ اس اس لئے میں جو ایک حدیث ہاتی ہے کہ جو حج کریں جو عمرہ کریں اور میری زیارت کریں وہ اس نے میرے پر ظلم کیا اس اس لئے کہ کوئی بھی حدیث اللہ کی مصرح سے ثابت نہیں دی دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب مدینہ آتے ہیں تو مجد نبی کی نیت نہیں کرتے آپ کی نیت ہی ہونا چاہیے کہ ہم مجد نبی میں جا رہے ہیں ہمارے نماز پڑھیں گے ہماری ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہوگی اس نیت سے آئے لیکن ہمارے بہت سارے بھائیوں قبر نبی کی زیارت کی نیت سے آئے ہیں شہر خسم کیا فالت ہے اللہ کی بزن سمایا کہ تین صرف تین مجدوں کے جو ہے سفر کی نیت سے جانا جائز باقی کہیں نہیں کون کون شہر مسجد الحرام یعنی مکہ مسجد نبی یعنی مسجد حضا ہے یعنی مسجد نبی اور مسجد لقصہ پلستین صرف تین قبر نبی کی نیت ہمیں نہیں کرنے ہمیں مسجد نبی کی نیت سے آنے ہیں اور اس کے ذمہ میں قبر نبی سے بزر کر کے اللہ کی بزر کر کے سلام کر کے بزر جانا ہے اور تیسری جو سب سے بڑی بدعات ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جا کر کے وہاں چالیوں کو چھوتے ہیں چونتے ہیں اپنے سینے کو یا گال کو نگڑتے ہیں حالانکہ کو ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہاں حکومت منع کرتے ہیں پولیس والے منع کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی نظریں بچا کر کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور چوتھی سب سے خطرناک بات جو آپ کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں جس کیلئے اللہ کی بزر کر نے منع کیا ہے آ کر تو قبر نبیوں کے پاس جب وہاں جبیں نہیں پاتے ہیں تو تھوڑ دور جا کر کے بات پہلا کر کے اللہ کی بزر کر سب سے دعائیں کرتے ہیں مشکلات میں آپ کو پکارتے ہیں زندگی کے ساری مشکلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اوزو باللہ میں دالک میرے بھائیو یہ شرک اکبر ہیں اللہ کی بزر کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہیں کس سے منع کریں اور آپ انہی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں آپ سوچو آپ عبادت کے ساتھ ساتھ شرک کرو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسندیں آپ اپنی عبادت کو اللہ کی بخارج کیجئے اور تمام عبادت میں اخلاص پیدا کیجئے توقید پیدا کیجئے اور اتباع شریعت آپ کی سندگی میں ہو اداعات خرافات اور شرک نام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنی تھی آپ کی طریقے پر بتا ہے تو طریقے پر لہتی ہے بعد تو توفیق دیانوں السلام علیکم